پیٹرولیم مصنوعات پیٹرولیم مصنوعات پیٹرولیم مصنوعات پیٹرولیم مصنوعات آپ گورنمنٹ کی جو ہے وہ گورنمنٹ کا مارجن لگا لے آپ کے جو اس کو جو ہے وہ جا رہا ہے جب سے بیٹی اے کی گورنمنٹ آئی ہے جب انہوں نے چارج لیا تھا اس ٹائم نو پرسنٹ تھا پیٹرول پر اور تقریبا ستارہ پرسنٹ تھا یہ ڈیزل کے اوپر پھر اکٹوبر میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو سنبھالا فور پرسنٹ پہ لیا ہے یہ پیٹرول کا اور پندرہ پرسنٹ پہ لیا ہے یہ ڈیزل کا اس کے بعد پھر جو اب جو نومیبر جا رہے ہیں اس میں فور پرسنٹ جو جو ہے وہ دوبارہ سے پیٹرول کا انہوں نے منٹین رکھا ہے اور ڈیزل کا جو ہے وہ یارہ پرسنٹ کر دی ہیں ان کے پندرہ پرسنٹ سے اور کمپیر بھی کر لیچی گزشتہ حکومت سے یہ جو اب 4% کرنٹلی پیٹرول کی قیمت میں جو حکومت لے رہی ہے تو گزشتہ حکومت میکسیمم اور منیمم اگر آپ کمپیر کریں کتنا لیتی تھی جی پچھلی حکومت جو ہے وہ تیس پرسنٹ تک جو ہے وہ پٹرول پر جیسٹی لے رہی تھی اور اس سے صاف سے دیکھا جی تو کافی نیچے آگئے ہوگا اچھا تو یہ تو مدنی بہت پوزیچیو بات ہے یہ تو فیور میں جا رہی ہے پاکستان تحریکی انصاف یہ تو سب کچھ فیور میں جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ڈیزل کا جو ڈالر کا سوری جو ہے ایفیکٹ وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے آرہا ہے اور ڈالر آپ دیکھیں کہ کس طرح بڑھا ہے ڈالر بڑھا ہے کہ جب آپ حکومت میں آئے ہیں ہمیشہ جو ہے وہ ایک تاجر یا ٹریڈر جو ہے اس کا شکوہ یہ ہوتا ہے حکومت سے کہ آپ ڈالر کو جو ہے وہ آرٹیفیشل مینٹین نہ کریں جو ڈالر کی ایک قدرتی اس کی قیمت بن رہی ہے جو نیچرل مارکیٹ کے ساتھ بن رہی ہے اس کے ساتھ رکھیں چھ ماہ آپ ڈالر کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھتے ہیں کہ یہ اوپر نہ جائے چھ ماہ کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے دس روپے اوپر چلا جاتا ہے اس نے ٹریڈنگ جو ہے اسی ڈالر میں کر کے اپنا مارجن رکھے اگر چیز مہنگی ہوئی ہے تو اس نے آگے عوام کو مہنگی بیج دینی ہے لیکن اس جو ڈالر کی قیمت ہے اگر وہ روزانہ کی بنیاد پر اور اسے آرٹیفیشل مینٹین نہ کیا جائے یہ گزشتہ حکومت بھی کرتی رہی ہے کہ اس کو ڈالر اکانومی میں مسنوی طور پر مینٹین یہ کیا ہوتا ہے اچھا مسنوی طور پر مینٹین ہی ہوتا ہے کہ ڈالر جو ہے سٹیٹ بینک جو ہے وہ مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ انڈکٹ کرتا رہتا ہے کہ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ سٹیبل رہے اور زیادہ جو ہے وہ ڈالر کی قیمتیں نہ بڑھیں اب یہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک حیران پون بات یہ ہے کہ چائنہ جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ خود اپنی جو یوان ہے اس کی قیمتوں کو دی سٹیبل کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایکسپورٹرز ہیں جنہیں ہم انڈسٹریلز بھی کہتے ہیں جو ہم پیداواری مسنوحات جو ہماری پوری دنیا میں اور عالمی ملڈی میں بکتی ہیں اس کی قیمت ہمیں تھوڑی بہتر مل جاتی ہے مقامی کرنسی میں لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ڈالر کی قیمت بڑی ہے ہمارے ایکسپورٹ میں کمی ہوئی ہے حالانکہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہونا چاہیے ہے کیونکہ جہاں پہ ایک ڈالر کی ایک پرڈیکٹ آپ بیچ رہے ہیں ہمیں سو روپے اس کے مل رہے ہیں اگر ایک سو تیس روپے کا ڈالر ہو چکا ہوئے تو وہی چیز عالمی ملڈی میں ایک سو تیس روپے کی بکتی چاہیے تو درامداد کیوں رک جاتی ہیں لیکن درامداد جو ہیں وہ رک جاتی ہیں اس کی سب سے بڑی بات وجہ یہ ہے کہ حکومت نے کبھی بھی انڈسٹری پہ جو ہے وہ توجہ نہیں دی اب بھی جو اصلاحات کی جارہی ہیں وہ ٹیکسیشن پہ کی جارہی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کامرس پہ کی جارہی ہیں لیکن انڈسٹری کو جو ہے وہ مسلسل نظر انداز کیا جارہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اگر آپ دیکھیں حالیہ دنوں میں جو گیس کی قیمتیں بڑی ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ جی گریلو سارف جو ہے اس کی قیمت نہیں بڑھائی گئی اس کی بعد میں نہیں آئے گا اس کی قیمت میں نہیں آئے گا اب گریلو سارف جو ہے یہ پاکستان میرا خیال میں ویسے بھی ایک دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ہمیں جو قدرتی گیس ہے وہ پائیک لائنز کے جو ہے وہ گھروں میں دی جا رہی ہے جو گیس کی قیمت گھر میں نہ بڑھانے کا جو دعویٰ کرنے ہیں انہوں نے انڈسٹری پہ بڑھا دیا ہے اور انڈسٹری پہ بڑھنے پہ کیا ہوا ہے کہ انڈسٹری پہ پیداواری لاغت بڑھ گئی ہے پیداواری لاغت بڑھنے سے جو مصنوعات ان کی قیمت میں اضافہ ہوا اور ان مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ہونے سے نہ صرف لوکل مارکیٹ میں مہنگا ہی ہے جیسے کونسی مصنوعات ان میں جو ہے وہ ٹیکسٹائل مصنوعات وہاں پہ گیس کی جو ہے وہ کپڑا مہنگا ہو جائے گا کپڑا مہنگا ہو جائے گا لیدر مہنگا ہو جائے گا اس کے علاوہ جو فوڈ پروسسنگ یونٹ ہیں وہ بھی تو گیس پہ چلتے ہیں اور گیس کی قیمتیں بڑھنے سے روٹی مہنگی ہو گئی نان مہنگا ہوا ہوتلنگ جو ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی ان انڈسٹریل سٹیٹس میں جو ہوتلز ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کمرشل گیس پہ چلتے ہیں اب آپ دیکھیں روٹی مہنگی ہوئی روٹی کس نے کھانی ہے کس نے کھانی ہے مہیودین صاحب آپ نے کھانی ہے میں نے کھانی ہے عوام نے کھانی ہے دیکھیں میں آپ کو باز بتاؤں ایک آٹا کا ریٹ ابھی کوئی نہیں بڑھا ہمارے پاس وافر ہے گندہ ہے اللہ کا شکر ہے اس وجہ سے نان کا ریٹ وہی ہے میں الیکشن آرہا اسی وجہ سے اتنا شور ڈالا کے پندرہ کا نان دس کی روٹی ہو گئی اور یہ کاردیا آتے ہی انہوں نے اسی وجہ سے انہوں نے اتنا میرے خلاف پروپوگنڈا کیا اور ہم اس کو ایک محصر طریقے سے کاؤنٹر نہیں کر پائے اور میں آپ کو بتاؤں آج بھی دس روپے کا نان ہے ایک روپے بھی نہیں بڑھا روٹی چھ روپے کی ہے جو دوسری روٹی ہے میں بتا رہا ہوں میرے خلاف اتنا پروپوگنڈا ہوا پوری ان کی ساری جو تنظیمیں تھی ان کے ایم پی اے تھے اے کے گلی میں جتنا انہوں نے کام کیا پھر انہوں نے جتنا بندے وہاں پہ آئے ہوئے تھے سار روٹی آپ نے بتایا دس روپے کا نان تو مل رہا ہے تو پھر پروپوگنڈا یہی تھا دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں بجلی کا ریٹ ہے ہم نے بڑھا ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک روپے پینٹالیس پیسے وہ بھی تین سو یونٹ سے اوپر میں آپ کو اگجیکین نہیں بات بتا رہا ہوں اگر ہم ڈالر کے ساتھ اس کو کمپیر کریں تو یہ تین روپے پینٹالیس پیسے واقعی بانتا کہ یہ کریں تو صاحب کے ریٹ کے بربر ہم پیسے چارج کر سکتے ہیں جو ہماری کرنسی کی پوزیشن ہے اب حالت یہ ہے کہ یہ بھی یہ بھی نقصان گورنمنٹ برداش کر رہی ہے جو ہم نے وعدے کی ہیں نا اس خوب کے کہہ لیں جیسے کہہ لیں لیکن یہ معیشت برداش کرنے کے قابل نہیں ہے محید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف پروپوگنڈا کیا گیا اور اس منفی پروپوگنڈا کی وجہ سے آپ الیکشن ہارے ہم روز مرہ کے بنیاد کے اوپر پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں لیسکو کے آفنس کے باہر میں خود گئی بزاتے ہیں خود پروگرام وہاں پر کنڈکٹ کیا جس کی بارہ ہزار تنخواہ تھی اب یقین کرئے اس کا اٹھائی ہزار بلتا یقین کرئے اس کا اٹھائی ہزار بلتا اور یہ وجہ تھی کہ آپ الیکشن ہارے مجھے بھی احساس ہے کہ اس دوران جو جو کچھ ہوا میں آپ کو اب یہاں نہیں بتا سکتا جو جو حرکتیں ہوئی اس میں سارے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ابھی بھی جو انہوں نے کام کی ہیں مجھے جتنا نقصان پہنچایا انہوں نے یہ اس میں نہیں اور بھی کام بہت ہوئے مجھے لوگوں نے بتایا کہ یونٹ بھی اتنے ہیں یہ ہمیں بل زیادہ آیا لوگوں نے آ کر دکھائے اور جب بندہ گیا تو اپوزیشن کیسے کر سکتی ہے کسی کا یونٹ کیسے بڑھا سکتی ہے یا بل کے اضافے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے بلکل نہیں جتنے اس کے یونٹ ہوں گے وہ دے کر وہ چارج کیے ج جائے گی رقم اس سے زیادہ والا واپس ہوگا اس کا اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو چوری کرتے ہیں لوگ ابھی ہماری گورنمنٹ نے اس کے اوپر شروع کیا جو ہم نے دیکھیں گے سارے بیل جو فرنس ہیں جو چلاتے ہیں لوگ والے زیادہ چوری یہ ہی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے آپ کے ہاننے کی وجہ میں ایک بات اور بھی بتاؤں جس جگہ سے میں لڑا ہوں میں تو پہلی مرتبہ یہاں سیلیکشن لڑا ہوں بیس دن مجھے ملے ہیں صبح ٹکٹ جمع کرانی شام کو مجھے ٹکٹ مل رہا ہے اس کے بعد بیس دنوں میں یہ ویسے بھی سیڈ جو تھی یہ کس کا قصور ہے کہ صبح ٹکٹ مل رہی ہے میں بتا رہا ہوں ستا سٹھ ہزار ووٹوں کا پہلے بھی فرق تھا اس میں جو ہمارے پہلے کینی ڈیٹ جیس وقت بڑا فلو تھا ووٹرز کا اس مرتبہ کوئی ووٹ بھی کام آیا کچھ وجہ یہی تھی کہ اتنا پروپو گھنڈا ہوا کیا چھوڑی ایک سو چوبیس کو نہیں ہم ڈسکس کرتے ایک سو اکتیس کو کر لیتے ہیں وہاں پہ تو آپ کی جیتی ہوئی سیٹ تھی وہاں بھی یہی پوزیشن ہوئی ہے وہاں پر بھی یہی اثر انداز ہوئی ہیں باتیں جو انہوں نے بڑا پروپو گھنڈا کیا سب آپ لوگ بھی ہمارے لگے ہوئے تھے صبح اور شام لگے ہوئے تھے اللہ کے پزر سے نہیں نہیں اب یہ ہم لوگ نہیں بالکل لگے ہوئے تھے اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے منسٹر نے بقاعدہ یہ کہا تھا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن غریب آدمی جو ہے اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا اب غریب آدمی کیسے اثر انداز نہیں ہوگا گیس کی قیمتیں ہم نے نہیں بڑھائی ہم سے پہلے جو تھی نا کیا گیس کی قیمتیں یہ کہہ کر بڑھائی گئی یہ کہہ کر بڑھائی گئی کہ گیس جو اس این جی پیل کا جو سرکلر ڈیٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ سبسیڈی تھی اور سرکلر ڈیٹ تھی اس وجہ سے جو اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ گیس کی قیمتیں اور یہ بھی کہا گیا کہ گریلوس آلیفین اس کی زد میں نہیں آئیں گے لیکن ابھی زد میں آ چکے ہیں گریلوس آلیفین میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ آپ کو جو گیس کا بیلہ آ رہا ہے نا گھر کا تین سو دو سو ڈائی سو آپ شکر کریں اللہ پاک کا اگر آپ ایک سلنڈر لے نا بارہ تیرہ سو چودہ پندرہ سو رپے کا تو آپ کو پتا چلے چھے پانچ سلنڈر لگتے ہیں جس کے سات اٹھ پراد ہو نا تو سر ابھی سردیاں آ رہی ہیں ہمیں سلنڈر ہی نہیں بھڑے گے گیس تو آئے گی نہیں میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں پھر بھی آپ یہ دو سو تین سو رپے کا بیلہ آ رہا ہے تو شور اتنا یہ انڈسٹریس کو پوچھیں جس کو آپ بجلی اب گیس نہیں مل رہی اب ہر بندے نے وہ جلالیا کیا نام ہے ہم نے وہ جس سے گرم پانی کیا اس کو بولتے ہیں گیزر ہر گھر میں گیزر چل رہا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں اس کی وجہ سے کنزمشن بڑھ گئی ہے اور عام لوگوں کو جو بجلی گیس جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے اس کی سب سے مائیودین صاحب غریبوں کے گھر میں چھولے نہیں چل رہے ہیں آپ گیزر کی بات کر رہے ہیں اب تو وقت آ رہا ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں اب چھولا نہیں چلے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بیگمپورا کے علاقے میں وہاں پر گیا چھے ہزار مکام کے انہوں نے کہا ہماری گیس نہیں آ رہی ہے پہلے گیس تو جاتی سی نومبر دسمبر میں وہ ستمبر میں ہی ان کی گیس ختم ہے تو میں نے بڑی کوشش کی میں اپنی طور پہ گیا ادھر جی ایم سے بھی بات کی اور میں نے کچھ علاقوں کی گیس کو بہتر کرایا گیس ہے نہیں کوئی بتا نہیں رہا میں کتنی ہے کتنی نہیں ہے اب مجھے تو ساری چیزوں کا علم نہیں ہے میں نے اپنے طور پہ بڑی کوشش کی میں نے لوگوں سے وعدہ کیا میں جیت ہوں یا ہاروں میں پانچ سال کام کروں گا تو میں اب بھی بیٹھا ہوں وہاں پہ جن کی گیس کا معاملہ وہ بھی کر رہا ہوں دوسرے معاملات کو بھی دیکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ مسائل خاصے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ کے حضرت سے ہمیں یقین ہے کہ امانداری سے ہم کام کریں گے تو یہ چیزیں ہم بہتر کر لیں گے گیس کی بھی جو صورتہ آلہ ہے تین سو ڈائیسو روپے میں اتنا شور نہیں ہے یہ پٹرول والا معاملہ چونکہ ہمارے ملک کی آئٹم نہیں ہے روڈائل کی آپ کو میں بتاؤں آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا ہے 35 بلین ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ کا 20 جو ہے آپ کا بلین ہے ایکسپورٹ اور 55 بلین جو ہے وہ آپ کا ایمپورٹ ہے اتنا باری بیل میں باہر دینا پڑ رہا ہے یہ سب کچھ ہمارے جو وزیر آزم صاحب ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اب آپ دیکھیں مدیہہ کہ انہوں نے جب بھی قوم سے خطاب کی ہے انہوں نے کرپشن احتساب پہ بات کی اچھی بات ہے انڈسٹریالائزیشن پہ کیا بات کی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ کیا بات کی ہے اس پہ بھی کچھ عوام کو بتا دیں کہ جو ہزاروں انڈسٹریز بند ہو چکی ہوئی ہیں ایک انڈسٹری کے اندر اگر چار سو مزدور کام کرتے ہیں تو ہزاروں جو انڈسٹرییاں بند ہوتی ہیں تو لاکھوں مزدور بے بے روزگار ہوتے ہیں اور وہی لاکھوں مزدور جو ہیں وہ اس معاشرے میں جو ہے وہ مطلب کریمینل ایکٹیویٹی پہ مجبور ہو جاتے ہیں ایک بچے کو اپنے گھر میں وہ کیسے کھلائے وہ کیا کرے رکشہ ڈرائیور جو ہیں وہ اپنے رکشوں کو جو ہیں وہ آگ لگا رہے ہیں وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں عوام کی قوتیں خرید جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں ہم نے مجھے اجازت دیجئے مجھے ایک بریک لینے ناظرین جو پیٹرولیم اسنوان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کا اثر کن کن چیزوں پر پڑتا ہے کون کون سی اشیاء ایسی ہیں جو کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہیں اس کے علاوہ بریک کے بعد ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ پیٹرولیم مسلوان کی قیمتوں میں اضافے کی خلاف دائر درخواست یہ جو درخواست ہے یہ کہاں دائر کروائی گئی ہے اور کس کے خلاف دائر کروائی گئی ہے اس کو ہم بتائیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی موسیقی